بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد وائس چینل کے معصص دوستوں کو محبت و برا سلام ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معصص دوستوں کی خدمت میں معدبانہ درخواست ہے کہ احمد وائس چینل کو سبسکرائب کیجئے تانکہ ہماری اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں تک باسانی پہنچتی رہے محترم ناظرین خالق کائنات نے رمضان المبارک کو بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے رمضان المبارک کا روزہ سن دو ہجری میں فرض ہوا اسی سال صدقہ فطر بھی فرض قرار دیا گیا فطر کے معنی روزہ افطار کرنے کے ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں بطور شکر کے یہ صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے جب رمضان المبارک کے روزے ختم ہوتے ہیں تو جو عید منائی جاتی ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر ادا کرنے کے یہ روزے اوپر نہیں جاتے ایک اور روایت میں ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے چاہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا آزاد ہو یا کہ غلام فطرانے کی دو حکمتیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یوں مذکور ہیں فطرانہ روزہ دار کو غلطیوں سے پاک کر دیتا ہے نمبر دو عید کے دن جہاں مالدار لوگ خوشی مانا رہے ہوتے ہیں تو وہیں اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کے ذمہ غرباء اور مساکین کو فطرانہ ادا کرنا ہے تانکہ وہ غرباء اور مساکین بھی عید کی خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں تیسری حکمت فطرانے میں مساکین کے ساتھ الفت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صدقہ فطر روزہ دار کو لغو حرکات اور اخلاق سے گیری ہوئی باتوں سے پاک کر دیتا ہے پس جو شخص نماز عید سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دے تو اس کا صدقہ مقبول ہے نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا البتہ وہ عام صدقہ شمار ہوتا ہے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکاة واجب ہو یا اس پر زکاة تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا سامان اس کے پاس موجود ہے کہ جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے چاہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو اور سال اس پر پورا گزر چکا ہو یا نہ ہو صدقہ فطر ادا کرنے والا اگر کسی بیرون ملک میں موجود ہو اور عید الفطر بھی وہیں اس نے ادا کی ہو تو صدقہ فطر میں بھی اسی جگہ اور اسی ملک کا اعتبار ہوگا صدقہ فطر کی مقدار گندم کے اعتبار سے پونے دو کلو گندم یا اس کی مارکیر قیمت ہے اور اسی طرح جو، خجور اور کشمش کے اعتبار سے ساڑھے تین کلو یا ان کی مارکیر قیمت ہے ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق ان اشیاء میں سے کسی ایک چیز کے حساب سے صدقہ فطر اپنا فطرانہ ادا کرے ناظرین فطرانہ کے مستحق وہی ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو احکامات خداوندی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے احمد وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی آپ سب کا نگباہ ہو والسلام